تو دوستو آپ بات کرتے ہیں ہم اپنے جو یہ مصری مرگیاں ہیں کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا تو دوستو انہوں نے ابھی تک انڈے کیوں نہیں دیئے تو یہ چیز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی اُبھر میں انڈے دیتی ہیں اور کس سیزن میں دیتی ہیں اور کب تک دیتی ہیں یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں یہ لے کر آیا تھا دوستو ہمارا یہ شاید ڈبل ٹیپ ٹیپ کی کوئی چیز ہے اور بھائی نے دیتی ہے مجھے کہ یہاں سے پھٹ رہا ہے ترپار وہاں پہ لگا دوئی ہے تو یہ ڈبل ٹیپ پڑا باتا میں ان کے پاس دونوں نے بولا اس کو فورن لگا اس سے پہلے کہ ترپار خراب ہو پھر دوستو آج کپڑے دھولنے کے بعد پھر سے کچھ یہ کنڈیشن ہے اور تقریباً آدھے سے زیادہ کپڑے ہمارے گر کے توا ہو چکے ہیں پہلے میں ٹیپ لگا دوں پھر انہیں ہوتھا کہ یہاں رکھتا ہوں اور اس کے بعد دوستو آج میں نے ایک چیز یہ ہے کہ میں نے اپنی جو گولڈن ہینس ہیں ہماری جو مرگی ہیں ان کے بارے میں کچھ بتانا ہے تو پہلے ایک کام کر لیں پھر میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں وہ بات یہ پھٹا ہوا دوستو اس کو ہم نے جوڑنا ہے یہ ڈبل ٹیپ لگا دوں گا اور ایک اور چیز یہ پھٹ رہا ہے ہمارے ان کی وجہ سے جو میں نے پہلے بھی دکھایا تھا تو اس پہ میں لازمی کچھ بھی کر کے کپڑا بان دیتا ہوں لیکن کپڑا جو ہے وہ دو بندے بان سکتے ہیں تو بھائی جیسے ہی آتا ہے ان کے ساتھ مل کے کپڑا بنما دوں گا اس پہ لازمی پہلے ہم اس کو جوڑ دیں تو دوستو اس کو چکا دیا ہے میں نے یہ دیکھیں لگا دیا ہے فیلال ٹیپ کافی بہتر طریقے سے لگا ہے بس یہ جگہ جو ہے تھوڑی وہ اڑی ہے فیر سیٹ اپ دوستو کافی سیٹ ہے ہمارا یہ جو جگہ ہے کافی کور ہے اس کی وجہ سے فیر ہلکہ ہلکہ کر کے انشاءاللہ اچھا کر دیں گے تو دوستو آپ بات کرتے ہیں ہم اپنے جو یہ مصری مرگیاں ہیں ان کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا تو دوستو بات یہ تھی کہ ان کے بارے میں جتنی نارلیج مجھے ہے میں نے بولا میں آپ لوگوں بھی دوں اور ایک چیز کہ کافی بھائی کافی لوگ جو میرے چینل پہ ہیں وہ دیکھ رہا ہوں گے کہ میرے پاس کپ سے ہیں مرگیاں تو تقریباً دو مند تو مجھے ہو گئے ہیں تو دوستو انہوں نے ابھی تک انڈے کیوں نہیں دیئے تو یہ چیز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی اور میں انڈے دیتی ہیں اور کس سیزن میں دیتی ہیں اور کب تک دیتی ہیں یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا تو بتانے سے پہلے میری ایک رکعہ ایسٹ ہے دوستو کہ جو جو چینل پہ میرا نئے ہیں اس چینل پہ تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو میرے چینل ہے گرمے شوق اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ کوئی بھی انفرمیٹیو جانوروں کے حوالے سے اور خاص طور پر مرگیوں کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیٹیو ویڈیو سے آپ لوگ پیچھے نہ رہ سکیں دوستو اس کے علاوہ آپ لوگ کو کوئی بھی ایسے سوال ہوں تو مجھ سے لازمی کھڑیا کریں کمنٹ باکس میں میں آپ لوگ کو لازمی جواب دوں گا یا پھر اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بھی بنا دوں گا تو دوستو اب میں ان کے بارے میں بتا دا چلوں کہ جو میرے پاس جو دوستو یہ مصری مرگیاں ہیں ان کو تقریبا تقریبا دوستو ابھی صرف اور صرف کافی ٹائم زیادہ نہیں ہوا دوستو صرف اور صرف ان کو تین مہینے ہوئے میرے پاس یا تین مہینے سے بھی ہو سکتا ہے کم تو دوستو تین مہینے سے بھی کم ہوئے تقریبا کیونکہ یہ میں لائے تھا دوستو جون میں تو جون میں میں لائے تھا اور اس وقت یہ اتنے اتنے سے بچے تھے لیکن یہ جلدی بڑی ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ سے مصری مرگیاں جو ہیں اور یہی ان کی وجہ ہوتی ہے اور خاص طور پر دوستو ان کا جو بزنس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی جگہ بنا کے ادھر دھیر ساریے ڈال دیتے ہیں اس کے بعد وہ سردیوں میں جو ہیں ونٹر کے سیزن میں اچھی خاصی یہ بیشتے ہیں تو دوستو ایک چیز یہ تھی کہ میرے پاس جو مرگیاں ہیں یہ انڈے کیوں نہیں دے رہے ہیں تو دوستو مین واجہ اس کی یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری مشری مرگیاں ہوتی ہیں دوستو وہ تقریبا تقریبا سو دن کے اندر اندر انڈے دینا شروع کرتی ہے تو مطلب جب سو دن کے ہو جائے آپ لوگ کو پتہ ہو جب بچے آپ لیتے ہیں وہ سو دن کے ہو جائے یا پھر ایک سو دس دن بھی ہو جاتے ہیں دوستو ہر مرگی کا ایک اپنا وہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کب دے دے لیکن جو مشری مرگی کا ایک ایوریج ٹائم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سو دن کے اندر اندر وہ انڈے دینا شروع کر دیتی ہے اب دوستو بات یہ آتی ہے کہ یہ جو ہیں میرے پاس ان کو سو دن ابھی ہو جائیں گے کچھ عرصے میں یا پھر ہونے والے مطلب ہونے نہیں ہیں دوستو لیکن ہونے والے ہیں جلد از جل تو مجھے بھی ان کا انڈوں کا بیہت انتظار ہے کہ جل سے جل دیں ابھی تو فیلال دوستو انڈے نہیں دے رہی اب دوسری اگر میں بات کروں کہ ایک اور چیز ان کے نا دینے کی وجہ وہ یہ بھی ہوتی ہے دوستو سیزن وائز تو مجھے مرگیاں جو ہیں آپ لوگو بھی پتا دوستو اور کافی بھائی میرے جانتے ہوں گے جو شوکین ہوں گے کہ یہ سردیوں میں زیادہ انڈے دیتی ہیں اور بہت زیادہ دیتی ہیں تو دوستو ایک چیز سے میں بتا دوں کہ کافی لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے مجھے مرگیاں کے حوالے سے کہ یہ جب انڈے دیتی ہیں تو بہت زیادہ مطلب کہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ ہر سیزن وائز دیتی نہیں دیتی ہے نہیں دوستو یہ دیتی ہیں اور صرف ایک سیزن انڈے اس کے بعد یہ مرگی جس حساب سے انڈے دیتی ہے اس حساب سے نہیں دیتی صرف ایک سیزن یہ زیادہ انڈے دیتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ نیکی پلی بھی ہو تو ورنہ جو انڈے دلوائے بھی ہوتے ہیں ان کے بعد اکثر یہ زیادہ انڈے دیتی ہیں پھر بعد میں آگے یہ کم کر دیتی ہیں تعداد دوستو اس حساب سے نہیں دیتی جس حساب سے لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں شاید بہت سارے انڈے مل دیں گے یہ وہ لیکن دوستو بزنس کے حوالے سے یہ مرگیاں بہت اچھی ہوتی ہیں کیونکہ یہ جلدی اپنا ویٹ اور سب کچھ گین کر لیتی ہیں اور دوستو اب بات کروں میں ان کے کھلائی پلائی گی تو اگر آپ لوگ کو ان کے انڈے جلدی لینے اور زیادہ تعداد میں لینے تو دوستو ان کو پہلی خوراک میں آپ جب ان کو بچہ پا لیں ان کو پہلی خوراک میں دوستو آپ تاہرن والی چیزیں دیں جیسے کہ پالک ہو گیا اور گندوم ہو گئی اور یہ چیز آپ دیں گے طاقتور تو ان کے انڈے بھی آپ کو اچھے ملیں گے اور زیادہ ملیں گے اور اچھی تعداد میں ملیں گے اور یہ ہوگا کہ آپ لوگو اور ایک اور چیز دوستو तो फीड भी आती है काफी मार्किटों में फीड भी आ गई है तो आप लोग फीड भी दे सकते हैं अंडों के आवाले से इनको तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लोग किसी भी तरीके से करwall सकते हैं बागी एक चीद है दोस्थो जो मेरे नहीं بتا دی کہ ایک ان کی سردی کے بریڈ ہوتی ہے کہ سردی میں دیتے ہیں انڈے جو دیتے ہیں بریڈ بولنا ہوں انڈے جو دیتے ہیں اور باگی دوسری چیز دوستو میری والی جو ہوں اس لیے ہی نہیں دی رہی کیونکہ یہ سو دن کے بعد سٹارٹ لے لیتی ہیں کچھ کی تو سو دن سے پہلے بھی لے لیتی ہیں لیکن میری والی انہیں ابھی تک نہیں دیئے کیونکہ میں جون میں لائے تھا تو جولائے اگست اب سپٹیمبر دوستو لگے گا تو آپ اللہ سے دیکھیں جو والا مرگی ہیں ہمارے پاس وہ دوسری ہے اگر آپ لوگو دیکھ رہی ہو دوستو اندر وہ جو مصری ہے اس کا آپ موہ دیکھیں اور اس کا بھی لالی آری ہے ان کے موں پہ ان کے موں پہ جب لالی آنا شروع ہو جاتی ہے دوستو تو مطلب کے جوان کی حدود میں آگا ہے جوانی کی اس میں بڑے اور ہیں مطلب جنہیں ہم ان سے بولیں تو ایک اپنا بڑتی بھی عمر ان کے آنے لگ گئی ہے اب دوستو ایک چیز یہ کہ یہی بہ جاتی دوستو کہ میری مرگیں انڈے کیوں نہیں دے رہی ہیں ابھی تک تو انشاءاللہ ایک جلد انڈے دے دیں گی کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے اور امید کرتا ہوں کہ کافی جو جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کافی کوئی سیکھا ہوگا ویڈیو سے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور اگر آپ لوگ اچھے انڈے ان سے لینا چاہتے ہیں تو دوستو ان کی ہیلتی ڈائیٹ رکھیں جو میں نے آپ کو بتائیے دانہ بھی ڈال دیا کرنے ہیں دانہ کھلانے سے بھی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کو انڈے اچھی تعداد میں لینے ہیں اور بھرپور لینے ہیں تو ان کی گزہ آپ کو اچھی کرنی پڑے گی ان کو آٹا بھی کھلا سکتے ہیں آپ اور گندوم ہو جائے اور پالک ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے دوستو آئرن والی چیزیں ان کو بہت زیادہ آپ خود دیکھنے ہیں یہ اچھی گروت کر جاتے ہیں اور آسیل کا بھی باقی دوستو یہ کھڑک کب ہوتی ہیں اور ان کو کھڑک کیسے کر سکتے ہیں اور کھڑک والی مرگی کیسے نکال سکتے ہیں ہم اگر اس چیز کا آپ لوگوں پتہ کرنا ہے تو میرے کمنٹ ورکس میں لازمی کمنٹ کر دیں تاکہ میں اگلی ویڈیو اس کے اوپر بنا دوں اور آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو تاکہ آپ لوگ بھی نہیں سکیں فائدہ جتنی میرے انفرمیشن ہے دوستو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پچھاؤں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو میں انفرمیشن دی وہ آپ لوگ سمجھ بھی آئی ہوگی تو دوستو آپ لوگ مجھے سوال جس جس بھائی کے اور جو جو بھائی چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی ان کے ذہن میں سوال ہو پیروٹ کے حوالے سے بھی اور ان کے حوالے سے مرگیوں کے حوالے سے تو مجھے لازمی بتائیں دیشی مرگیاں کوئی شیئی بھی نسلی سب سوال آپ لکھ دیا گرے ہیں میں لازمی اس میں یا تو پوری کی پوری ویڈیو بنا دوں گا کمنٹ بوکس میں ریپلائی دے دوں گا اور ویڈیو بھی پھل بنا دوں گا تو خیرے دوستو آج کی ویڈیو میں یہی اینڈ کرتا ہوں تو یہی تا میرا ٹاپک امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ آج کی میری ویڈیو پر پور پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئیے تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل گھر میں چوک کو لازمی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ٹاٹا با بائی